بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ای نیوز اور میں ہوں نائلہ بھٹی شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں نصیر آباز سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے برسٹرک رپورٹر نادر لہری کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر ایریگیشن بلوچستان حاجی میر محمد خان لہری اور صوبائی سیکٹری ایریگیشن عبدالفتح بنگر جونین منیجمنٹ کورس جی ایم سی مکمل کرنے والے افسران سے اور پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹریننگ کرنے کا مقصد اپنے محکمے کی کارکردگی کو بڑھانے اور زراعت کے شعبے کو مزید تقویہ دینا ہے محکمہ ایریگیشن بلوچستان کے گرین بیلٹ کو مزید ترقی یافتہ بنانے کے لیے ہم اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں محکمے کے تمام انجینئرز و دیگر ملازمین دن رات محنت کر کے کاشتکاروں کے ذریعے مسائل اور نینے نہری نظام کے توسع سے اقدامات کر رہے ہیں تاکہ کاشتکاروں کو بہتر نہریں سسٹم کے ذریعے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اپنے محکموں کے ملازمین کو آلہ سے آلہ تربیت دلوائی جائے تاکہ ربی اور خریب کے سیزن کے وقت سے کاشتکاری کی عمل کو مزید بوسر دی جا سکے کیونکہ تربیت یافتہ لوگ ہی کسی بھی محکمے میں کسی کارکردگی کو نکھارنے میں اپنا گردار ادا کر سکتے ہیں علاوہ زی صبائی وزیر ایرگیشن حاجی محمد خان لہری اور صبائی سیکرٹری ایرگیشن عبدالفتہ بھنگر کو کورس مکمل کرنے والے افسران نے انہیں بریفنگ دی صبائی وزیر ایرگیشن حاجی میر محمد خان لہری کا کہنا تھا کہ چھے ماہ قبل آنے والے سلاب میں بلوچستان میں بہت نقصان ہوا بلوچستان و سندھ میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں اور میں خود پندرہ دن کے نال سسٹم کے پاس تھا انہوں نے کہا کہ ناری مولا بولان تلی اور مختلف علاقوں میں چھے لاکھ کیوسک سلابی ریلے آئے تھے ڈیمز ٹوٹے روڈوں کو نقصان پہنچا نصیر آباد اور ڈیڑا مراجمالی میں امرجنسی تک نافذ کر دی گئی پٹ فیڈر کے نال میں چھوٹے بڑے شگاف پڑے ہیں جسے پورا کر دیا گیا ہے سلاب کے دوران ایسی بہت منفی خبریں بھی پھیلائے گئیں جس سے ہمیں سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا لیکن کٹن حالات کے باوجود ہم نے کس دنوں میں پٹ فیڈر کے نال کو مکمل کیا اور چاول کی فصل کو بچا لیا گیا اب چھے لاکھ اکر سے زائد رکبے پر نصیر آباد ویژن میں گندم کاشت کی گئی ہے چودہ سے اٹھارہ ڈیمز کو بھی نقصان پہنچا ہے جس سے وزیر علیہ بلوچستان نے انکوائری کمیٹی بٹھا دی ہے جس کسی نے بھی غفلت کی اس کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی انہوں نے کہا کہ سی ایم آئی ٹی والے نون ٹیکنیکل لوگ تھے جن سے کاروائی کروائی گئی کچھ کے نال اب تک بحال نہیں ہوا جبکہ ہم نے نہ مساد حالات کے باوجود پر فیٹر کے نال کو بیس دن میں بحال کر کے پانی کی ترسیل کو یقینی بنایا بلوچستان میں پانچ سو فیصد بارش ہوئی ایک بند کے ٹوٹنے سے سارے بند ٹوٹ جاتے ہیں بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے کئی پرفارٹ ہوئے ہیں اگر اس میں انجینئرز کی غلطی ہوئی تو کاروائی ہوگی ایرگیشن سسٹم کو مکمل بحالی کے لیے ارب اور روپے پنٹس کی ضرورت ہے